اسلام علیکم میں ہوں ایسا محمود and welcome to zions لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ ہم css میں جو color related properties ہیں جو کہ color value کو accept کر سکتے ہیں ان میں ہم کیا کیا value pass کر سکتے ہیں جس میں ہم نے rgba, hsla, current color, transparent, hexa color اور بھی کافی کچھ سٹڈی کیا تھا آج کی ویڈیو سے ہم ایک بہت ہی important concept کو start کرنے لگے ہیں css units basically css میں بہت ہی ایسی properties ہیں جو کہ length کو as a value accept کرتی ہیں جس میں width, margin, font size, padding اور بھی بہت ہی جیسے کہ border width کافی زیادہ properties اس طرح کی ہیں جو کہ length کو جو کہ ایک number اور اس کے ساتھ کوئی unit ہوتا ہے جو کہ pixel, em, ram, inch, centimeter یا کوئی بھی اور unit ہو سکتا ہے اس کو as a value accept کرتی ہیں آج کی ویڈیو پہ میں آپ کو ایک basic سا overview دوں گا کہ کون کون سے css units available ہیں اور اس کے بعد next ویڈیو سے ہم properly پہلی type سے start کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح میں یہاں پر chrome browser کو open کر لوں گا اور یہ sheet جس کا link آپ کو description میں بھی available ہوگا اس میں ابھی تک ہمیں almost 60 css properties کو cover کر لیا ہے کافی زیادہ css selectors almost جتنے css selectors تھے ان کو cover کر لیا ہے اور کچھ special types کو جو value ہیں ان کو study کر لیا ہے آج کی ویڈیو میں میں نے یہ ایک نئی sheet اس میں sub sheet بنائی ہے جس میں کہ css units میں ہمارے پاس دو types کے css units ہوتے ہیں absolute length اور relative length absolute length units میں ہمارے پاس cm cm mm mm in inches px pixel pt point اور pc pk یہ basically ہمارے پاس total 6 units ہیں جو کہ absolute length میں ہمارے پاس available ہوتے ہیں جس میں باقی جو units ہیں pixel کو چھوڑ کے باقی ساری units mainly ہم print media میں use کرتے ہیں جب ہم نے کوئی print کے لیے document بنانی ہو web design میں mainly ہم صرف اور صرف pixel کو use کرتے ہیں next relative units relative length units میں ہمارے پاس em جو کہ relative ہوتا ہے current element کے font size کے rem جو کہ relative ہوتا ہے root element کے font size کے vw جو کہ relative ہوتا ہے viewport کی width کے vh جو کہ relative ہوتا ہے viewport کی height کے vmin جو کہ relative ہوتا ہے جو بھی unit smaller ہو جو بھی dimension smaller ہو mean ایک سکرین پہ اگر میں اس کو resize کرتا ہوں یہاں پر اس طرح سے اب اس کی جو height ہے وہ کم ہے اس کی width سے تو vmin اس case میں مجھے اس کی height لا کے دے گا اور vmax basically vmin کے opposite ہے کہ جو dimension بری ہوگی viewport میں اس کو لا کے دے گا اس case میں width ہوگی کیونکہ width height سے زیادہ ہے lastly ہمارے پاس ہے percentage جو کہ relative ہوتا ہے parent element کی property کے جو بھی property آپ child element پہ use کر رہے ہو اس کی جو value same property کی کہ basically آپ نے child کو width دینی ہے اور percentage میں دیں گے تو وہ width relative ہوگی اس کے parent کے width کے یہ ہمارے پاس units تھے اس کو میں full screen کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے ان کا basic سا overview کیا next video میں ہم start کریں گے absolute units میں سے جہاں پہ میں آپ کو ان سب کو ایک دفعہ use کر کے دکھا دوں گا لیکن کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ absolute units میں سے website design میں ہم صرف اور صرف pixel use کرتے ہیں اور relative units میں سے ہم use کرتے ہیں زیادہ تر em, lamb اور percentage ان تینوں کے علاوہ کبھی کبھار ہم vw اور vh بھی use کرتے ہیں لیکن mostly ہمارے پاس صرف یہ چار units جو ہے وہ web development میں mostly یہی use ہوتے ہیں pixel from absolute unit اور em, lamb اور percentage from relative units next video میں ہم start کریں گے absolute units سے اور میں آپ کو سب units کو use کر کے دکھاؤں گا کہ ان کا end result کیا ہوتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو hopefully آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے related کوئی بھی question ہو تو please comment section میں اس کو mention کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو subscribe کریں اس طرح کی اور بہت سی ویڈیوز آنے والی ہیں ہم بہت جلد javascript کا course بھی start کرنے والے ہیں ہم بہت جلد javascript کا course بھی start کرنے والے ہیں تو اس course سے فائدہ اٹھانے کے لیے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں تاکہ جیسے ہی وہ course release ہو آپ کو اس کا notification مل جائے میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ